بولیوڈ انڈسٹری کے شہن شاہ آمیتاب بچن سے جڑا ایک قصہ حالی میں سامنے آیا ہے جس پر ہم آپ سب کے بیچ بات ضرور کرنا چاہیں گے چیہاں آمیتاب جن کے پاس آج دو ہزار پلس کروڑ کی سمپتی ہے چل اچل سمپتے ملا کر ہزاروں کروڑوں پلس کی سمپتی کے وہ اکیلے ہی مالک ہے نہ تو شان اور شہرت کی کمی ہے نہ دھن دولت کی کمی ہے نہ کام کی کمی نہ ہی پیار لوگوں کا پیار پانے میں انہیں کوئی کمی ملتی ہے ایسے میں امیتاب کبھی اپنے ہی ہوم ٹریکشن کی وجہ سے بینک رپٹ ہوئے تھے پاننشیل لوسز کی وجہ سے اس ریپورٹ میں آج اس بارے میں ہم بات کریں گے مہانائک امیتاب بچن کی کمپنی ABCL کے بارے میں آج اس ریپورٹ میں ہم آپ ساتھ کو بتانے والے ہیں دوستو نیکشنائن لائک اس سپیشل ریپورٹ میں آپ کو ڈیٹیل انفرمیشن میں دینے والی ہوں امیتاب بچن کی اس کمپنی کے بارے میں جس کی وجہ سے اپنے زندگی میں پہلی بار امیتاب بچن بینک رپٹ ہوئے تھے پہلی بار پاننشیل کریسز سے وہ گزرے تھے بہت ہی بڑا پاننشیل لوس انہیں ہوا تھا بات ہے 1996 کی آپ کو پتا ہی ہے نبک کے دشک کے آخری کچھ سال امیتاب کے لیے بہت ہی زیادہ دراؤنی سپنے جیسے تھے کیونکہ اس وقت ان کی اپنی ہوم پروڈکشن کی کمپنی ABCL ڈوب رہی تھی پیسوں کی تنگی تھی جو فلم میں وہ بنا رہے تھے جیسے کی میزر صاحب وہ فلم نے ان کی ہوم پروڈکشن میں بنی فلم تھی جو کی پوری طرح سے ڈوبی تھی فلا فلموں کو پروڈیسٹر وہ پوری طرح سے کرج میں ڈوب چکے تھے ایسے سے جڑا ایک قصہ ہے 1996 میں ہوئے میس ورڈ کا جب ارگنائز کیا تھا مطاب بچن نے میس ورڈ 1996 اور پروٹیسٹر سلف ایمولیشن کی وجہ سے گزر گیا تھا اور تب سفر کیا تھا مطاب میں پانچل کریسز جی ہاں آپ کو بتا دیے کہ بہت بڑا اماؤنٹ مطاب کے ای بی سی ایل نے سفر کیا تھا ویریس گروپس ان انڈیا جب میس ورڈ پیجنٹ 1996 کو اپوز کرتا نظر آیا تھا بات تب کی ہے جب اٹھائیس سال پہلے میس ورڈ انڈیا ریٹرننگ کی ستھتے میں تھی اور تب نو مارچ کی تاریخ لوگوں کی آخوں میں کر رہی تھی آج یہ قصہ ہے اس لیے ہم آپ کو سنا رہے ہیں کیونکہ نو مارچ کی تاریخ کل تھی اور اس تاریخ سے جوڑے قصے بیعہ کیے جا رہے ہیں تو جانئے کیسے میس ورڈ پیجنٹ کو ممبئی میں ہوسٹ کیا گیا تھا اور 1996 میں بانگلورو میں جب انڈیا نے اس پیجنٹ کو ہوسٹ کیا تھا بہت ہی برا ایکسپیرینس تھا اس شو کو ہوسٹ کرنا امیتاب کے لیے امیتاب بچن کورپوریشن لیمیٹڈ ابی سی ایل ان کا جو ارگنائزر تھا بہت بری طرح سے فسا تھا کیونکہ کچھ پروٹیسٹ تھے اور ابی سی ایل جکو فیز کرنا پڑا تھا سیگنیفیکنٹ لاؤس کی وجہ سے اور آپ کو بتا دے اس بارے میں ایک انٹرویو میں ویڈ سانگوی نے بتایا تھا کہ امیتاب نے شیئر کیا تھا کہ انہی ایک آفر ملا کمپنی کی طرف سے کہ وہ شو کو انڈیا میں ہوسٹ کرے اور وہ نروز تھے یہ کہتے ہوئے ہاں کہنے میں کیونکہ یہ صرف چار مہینے تھے پورے پیجنٹ کو ارگنائز کرنے میں اسے میمتاب نے ڈسکس کیا یہ آئیڈیا اپنی ٹیم اے بی سی ایل کے ساتھ اور ہاں کہلائے گیا اور پھر کوشن کے ساتھ تیاری کی گئی لیکن بہت انیکسپیکٹیٹ تھا یہ پروٹیسٹ چل رہے تھے ایوینٹ کے خلاف پورے دیش میں کیونکہ نیو یورک ٹائمز کے مطابق جو شخص سیلف ایمولیشن سے گزرا تھا پروٹیسٹ کے دوران بتایا جا رہا ہے پروٹیسٹنگ گروپس جو تھے کامپوٹیشن میں انڈین ویلیوز کو اٹیک کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے سیم سوٹ راؤن کے دوران فیلسز مووون کرتے نظر آئے تھے اور اتنی پروٹیسٹ جس میں سلف ایمولیشن بھی تھا اس میں سٹرنج ویٹ پولوز فاؤنڈ کیے گئے تھے جو کی بہت تکلیف دے تھا فیمنیسٹ نے کونٹسٹڈ ڈیگریج کرتے ہوئے دیکھا ویمنز کو اور ہندو نیشنلیسٹ نے یہ دیکھا کہ کیسے شو میں ان ویشن آف ویسٹن ڈیگنریسی کافی زیادہ بابالوں میں تھا سویم سوٹ کامپوٹیشن کو دیکھا جائے تو نیر بائی اور مور ہوسپیٹیبل سیسلیس آئیلنس میں مووون کرنا پڑا تھا جس کے بعد اشوریا رائے بچن اس سے پہلے سرشمیتہ سین جنہوں نے مس ورڈ مس یونیورس جیسے خیتاب جیتے تھے انہی سرچ چورانوے میں اگر آپ کو یاد ہو جو اشوریا اس وقت بچن پریوار سے جوڑی بھی نہیں تھی اور وہ مس ورڈ بن کر ہی اس گلیمر کی دنیا میں آئی تھی انہیں انڈیا میں بہت شاندار طریقے سے سواگت ملا لیکن بچن پریوار والی کافی حیران تھے یونیورس سرچ چینبے میں مس ورڈ کو اس طرح کے فنڈیمنٹلیسٹ کے خراب رسپونس کو جیلنا پڑا تھا امیتہاب نے پوائنٹ کیا تھا مس انڈیا آرگنائز کیا گیا انڈیا میں انیس سر سنتالیس سے لیکن کبھی بھی نیگٹیویٹی نہیں حاصل ہوئی امیتہاب بہت گسے سنلال پیلے ہوئے تھے مس ورڈ کو لے کر اس طرح کا رسپونس کیوں آخر رسپونس کی بات ہوتی ہے تو ایسا کیوں تو آپ سب کو بتا دیا امیتہاب نے کہا تھا when you talk about response you are referring to a small but vocal group that is opposed to the contest we ran a survey because we said yes to consider the reaction from the public at large that survey said the people approved of the pageant یعنی ki pageant کو لے کر सर्वی से بات کی گئی थी और तब approve ment मिला था तभी इस तरह के pageant को organize करने का फैसला लिया गया था वो तब भी विश्वास करते थे कि widespread public support Miss World के साथ था कम से कम public pageant को Miss World किसी भी कीमत पर Miss World को लेकिन ऐसा हुआ इंटर्वियो में अमिताब बच्चन के लिए बहुत बड़ा opportunity था वर्ल्ड को ये दिखाने का कि India capable है world class event को host करते हुई host करने में capability of doing it इसलिए मैंने हा कहा क्योंगी लोगों को लगता कि India के पास इतनी ताकत नहीं कि Wombs World pageant को host कर सके The live telecast will bring us to the forefront of the consciousness of many viewers in 151 countries 151 country के लोग हमारे देश को देखती और ये सबसे बड़ा achievement होता इसलिए मैंने इसे हा कहने के लिए तैयार होकर मन बनाया Miss World Contests के बाद ABCL को बहुत बुड़ा नुकसान जेलना पड़ा और तबी अमिताप पुरी अमिताप बैंक्रप्ट होने से बच बाए